بسم اللہ الرحمن الرحیم مفتی محمد حسن امرس سری رحمت اللہ علیہ جبانی ہے جامعہ شرفیہ راہور کے اور یہ خلیفہ تھے اور خاص الخاص لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے جو مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کے مردین میں سے بھی تھے خلافہ میں سے بھی تھے اور جس طرح جو باقی تھانوی صاحب کے جو خلافہ تھے جب پاکستان بنا تو انہوں نے حجر کر کہ جب پاکستان میں آئے تو اسی طرح یہ بھی آئے اور انہوں نے بھی ویسی ہی خدمات انجام دی دین کی جس طرح باقی بزرگوں نے انجام دی اور جس طرح سیانت المسلمین جو ایک جماعت ایک نظریہ تھا حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا اور اس کو لے کے جو باقی جس طرح ہزار چلے تو یہ بھی اسی طرح انہوں نے بھی اس کے لیے بڑی کام کیا اور آج تک جو ہے جامعہ شرفیہ لاہور میں جو ہے طلبہ ہزاروں کی تعداد میں ہر سال جوہاں سے فارغ ہوتے مجھ فقیر بھی وہیں کا فارغ ہے وہیں سے میں بھی فارغ ہوا تھا دوہزار دس میں ہم لوگ فارغ ہوئے تھے اور مفتی حسن صاحب رحمت اللہ علیہ کے جو بیٹے تھے مولانا عبد الرحمان الشرفی صاحب مولانا عبید اللہ صاحب جن کا دونوں کا انتقال ہو گیا میرے دونوں استاد بھی تھے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے ان کی قبروں میں رحمت نازل فرمائے تو ان سے ہم نے پڑھا مولانا عبد الرحم صاحب جو حیات اللہ تعالیٰ کی زندگی کو دراز فرمائے ان سے ہم نے پڑھا تو اور بڑے بڑے بزرگ جو جامع شرفیہ کے تیسو پیسترور صاحب سے ہم لوگوں نے پڑھا تو انہوں نے بھی سیانت المسلمین کا کام ہو یا باقی جو بھی خدمات ہوں اس مدرسے کے لیے تو وہ بڑی انہوں نے انجام دی تو آج کی جو میرا یہ کانٹینٹ ہے یا جس کے اوپر میں آپ لوگوں کے ساتھ بات کرنا چاہوں مفتی حسن صاحب رحمت اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں میں آپ لوگوں کو چند چیزیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو یہ پہلے پتا ہو ہو سکتا ہے کسی کو نہ بھی پتا ہو تو ایک نولیجیبل کانٹینٹ ہے اور ہمارے اکابرین کے بارے میں ہمیں جو ہے وہ معلومات ہو جاتی ہے جامع شرفیہ ایک ایسی دینی اور علمی درزگاہ ہے جس کا فیض چہار دانگ عالم میں پھیلا ہوا ہے ہر سال سیکڑوں علماء یہاں سے تشنگی علم دین سے سہراب ہوتے ہیں پھر ملک پاکستان اور بیرونی ممالک میں دینی خدمات کے لئے پھیل جاتے ہیں اور خدا تعالیٰ کے دین اور احکام شریعت کا پرچار کرتے ہیں اس علمی اور دینی تعلیم کے عالی شان مرکز کے بانی حضرت اقدس مفتی محمد حسن رحمت اللہ علیہ ہیں جن کی پر خلوص دعاوں اور انتق محنتوں کا نتیجہ ہے کہ جامع شرفیہ پوری آب و تاب کے ساتھ آسمانی دنیا پر جگ مگا رہا ہے آپ کے والد ماجد کا نام اللہ داد تھا جو کہ مشہور معروف صاحبیں نسبت بزرگ تھے آپ کی جو پیدائش ہے وہ پاکستان کے مشہور معروف شہر حسن عبدال سے سات میل کے فاصلے پر موجود ایک قصبہ ملپور میں اٹھارہ سو اٹھتر کو ہوئی ابتدائی تعلیم اپنے علاقے میں حاصل کی اور قرآن پاک اور ابتدائی فارسی کی کتب قاضی نور محمد سے پڑھی جو کہ علاقہ سنگ جانی میں خدمت دین کے لئے کام کر رہے تھے اس کے بعد صرف ناف پڑھنے کے لئے زلہ اٹک تشریف لے گئے اور انتہائی مختصر عرصے میں قابلیت کے بنا پر صداد پیدا کر لی اور علوم اقلیہ کی تعلیم کے لئے مشہور معروف عالم مولانا محمد معصوم کے ہاں ہزارہ میں تشریف لے گئے استاد اپنے شاگرد رشید کی صداد و قابلیت سے اتنا خوش ہوئے کہ انہیں مدرسہ غزنبیہ میں بھی اپنے ساتھ رکھ لیا یہاں تک کہ آپ نے دورہ حدیث کی تکمیل بھی یہیں سے کر لی تدریس آپ کی جو ہے فراغت کے بعد آپ نے تدریسی خدمات بھی مدرسہ غزنبیہ میں ہی سرانجام دینا شروع کر دی اور انتہائی کا مرسے میں آپ اپنی قابلیت اور علمی صداد کی بنیاد پر صدر مدرس کے عہدے پر فائز ہو گئے ہزارہ طلبہ آپ کے پاس آ کر اپنی علمی پیاز بھجاتے رہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ انتہائی قابل اور مسلح خطیب بھی تھے یہی وجہ تھی کہ بہت کم عرصے میں آپ کی مقبولیت دور دراز علاقوں تک پہنچ گئی آپ کی مخناطیسی جازبیت اور پر اثر اندازے بیان کی وجہ سے لوگ جوگ در جوگ آپ کے درسے قرآن میں شریک ہونے لگے درس میں عوام خوات سبحاظر ہوا کرتے تھے ایک مرتبہ مفتی عاظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفی عثمانی رحمت العالی آپ کے درس میں شریک ہوئے اور حال دل سے فرمایا یہ عجوبہ بے فیضے وہ فضل مولانا حسن دیکھا کہ امرسر میں ہم نے آج ایک تھانہ بھون دیکھا سنا وہ درسے قرآن دلی آنکھوں کھول دی جس نے معارفہ ہائے قرآنی کا دریا موجزن دیکھا کئی بار عمد سر کی حاضری میں درسے قرآن پاک سننے کا موقع میسر آیا ترجمے کے زمن میں لطائف و معارف کا اس قدر امبار ہوتا تھا کہ گویا سمندر موجے مار رہا ہو آپ کے درس میں جو شخص دو تین دفعہ حاضر ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے رائے ہدایت کے دروازے کھول دیتا بیعت تصوف آپ اصلاح نفس کے حقیقی طالب صادق تھے یہی وجہ تھی کہ آپ ہندوستان کے بڑے بڑے شعوق کے پاس حاضر ہوئے آپ حضرت مہر علی شاہ کے ہاں گولرہ شریفی تشریف لے گئے لیکن جب آپ حضرت حکیم العمد شاہ محمد اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں شریک ہوئے تو آپ کا قلبی رجحان ان کی طرف مائل ہو گیا آپ نے بیعت کی درخواست کی حضرت تانوی نے تین شرائع رکھی اول قرآن پاک کسی ماہر فن سے دوبارہ تجوید و قرات کے ساتھ پڑھیں کیونکہ پنجاب کے قرآن کے تلفظ کمزور تھے دومدار علوم دیوبند میں دورہ حدیث دوبارہ پڑھیں سو ہم دونوں بیویوں سے لکھوا لائیں کہ آپ کے گھر ریلو معاملات ان کے ساتھ کیسے ہیں آپ کی دو شادیاں تھی جب آپ نے تینوں شرائعت کو پورا کیا تو حضرت تانوی کے ہاں حاضر ہوئے پھر حضرت تانوی رحمت اللہ علیہ نے آپ کو بیعت بھی کر لیا بعد ازاں خلافت سے بھی نواز دیا شیخ اور مرید کا تعلق اس قدر بڑھا کہ حضرت تانوی فرمایا کرتے تھے کہ جب آپ یہاں آتے ہیں تو نور آ جاتا ہے جب واپس جاتے ہیں تو نور بھی ساتھ چلا جاتا ہے حضرت ساری زندگی اپنے شیخ کے تابعے رہے اور فنافس شیخ کا مقام حاصل کیا آپ کو شیخ سے حد درجہ عقیدت تھی اور حضرت حکیم العمت بھی آپ پر مکمل اعتبات کرتے تھے ایک مرتبہ حکیم العمت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مجھے دنیا سے جانے کی کوئی فکر نہیں جبکہ میرے بعد یہ مفتی محمد حسن موجود ہیں حضرت علامہ خالد محمود رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ میں مفتی محمد حسن رحمت اللہ علیہ سے ملنے آیا حضرت نے اپنی چار پائی کے نیچے سے ایک تازہ تربوز نکالا ایسا ذائقہ میں نے پہلے نہیں چکا تھا اور نہ تربوز کا موسم تھا مگر تربوز تازہ اور خوشبودار تھا حالانکہ تربوز میں سے خوشبود نہیں آتی پھر علامہ فرمانے لگے کہ ایسا لگتا تھا کہ تربوز جنت سے آیا ہو حضرت کاری محمد طیب رحمت اللہ علیہ محتمیم دارالعوم دیوبن نے فرمایا کہ حضرت مفتی محمد حسن صاحب حضرت حکیم العمت کے علوم و معارف کے امین اور علوم ظاہری اور باطنی میں بلند مقام کے حامل تھے اپنے شیخ اور اسلاف کی یادگار تھے بعد ازہ دارالعوم دیوبن سے فراغت انیس سو چوبیس کے بعد تدریسی خدمات کے لئے بحیثیت مدرس مدرسہ نومانیا میں خدمت سر انجام دیتے رہے اور اپنے فرائز کی بجا آوری میں تن مندھن سے مجھول ہو گئے دیوبند میں آپ کے اساتذہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ حضرت مفتی عزیز الرحمن عثمانی حضرت مولانا ازغر حسین حضرت مولانا رسول خان ہزاروی رحمت اللہ علیہ فرزن حجت الاسلام حضرت مولانا حافظ محمد احمد قاسمی رحمت اللہ علیہ مدرسہ نومانیا کو ایسا شفیق مہندی مدرس کہاں ملاتا ایسے مہنت ایسا لگاؤ ایسی لگن سے آپ نے مدرسے کے اندر اپنی پہچان بنا لی اور پھر مجال ہے کہ درس کا ناغہ کیا ہو اور ساتھیوں سے حضب مراتب عدب محبت خلوص اور عقیدت کا بڑھتاؤ اور طلبہ پر ایسی شفقت کے شاید والدین بھی نہ کر سکیں تھوڑے ہی عرصے میں ہر طرف مفتی صاحب کا توتی بولنے لگا جب دیکھو ہر بندش آشی کو گرویدہ بنا پھرتا تھا حضرت مفتی صاحب کا پھر اس کے بعد آپ کو مدرسہ حضرت کے انتظامی امور سوم دی گئے آپ روحانیت میں بھی بہت بلند مقام پر فائز تھے سلسلہ تصوف میں آپ سلسل ارباہ میں بیعت فرماتے مگر آپ کا طریق چشتی سابری تھا آپ انتہائی اچھے اخلاق کے مالک تھے اور من توازو للہ رفع اللہ کے این مزداک تھے آپ کے صلاحی مجلس نیلا گنبل لاہور میں اثر کی نماز سے قبل ہوا کرتی تھی آپ حضرت تحانوی کے معائز پڑھوایا کرتے تھے اول حضرت مولانا مفتی عبیداللہ پڑھتے تھے ان کے علاوہ حضرت مولانا وکیر حمد شیروانی حضرت مولانا عبد الرحمن اشرفی مولانا فضل رحیم حضرت مولانا محمد صوفی سرور صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ خدمت سر انجام دی آپ کے خلیفہ حضرت صوفی صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی آخری زندگی تک جامعہ شرفیہ میں اثر کی نماز کے بعد اس مجلس کو جاری رکھا اور اب آپ کے چھوٹے فرزن محتمین جامعہ شرفیہ مولانا فضل رحیم صاحب جاری رکھے ہوئے ہیں تلامیزہ خلافہ امیر شریعت سید اطاولہ شاہ بخاری یہ آپ کے شاگر بھی تھے اور آپ کے خلافہ میں سے بھی ہیں علامہ شمس الحق افغانی رحمت اللہ علیہ مولانا فقیر محمد پشاوری مولانا دعوت غزنوی حضرت مولانا مفتی عبید اللہ سابق محتمین جامعہ شرفیہ لاہور ڈاکٹر علامہ خالد محمود مفتی محمد خلیل گجرا والا والے مولانا عبد الرحمنہ شرفی مولانا محمد یعقوب خان رحمت اللہ علیہ مولانا فضل رحیم صاحب ڈاکٹر مولانا محمد میاں صدیقی رحمت اللہ علیہ ڈاکٹر حفیظ اللہ محاجر مکی رحمت اللہ علیہ مولانا صوفی محمد سرور صاحب رحمت اللہ علیہ مفتی محمد تکی عثمانی صاحب جیسی متعدد شخصیت آپ کے ان خلافہ و تلامیزہ میں شامل ہیں آپ نے دو نکاح کیے تھے آپ کی پہلی بیوی آپ کے محروم بھائی کی بیوہ تھی اور آپ صاحب اولاد بھی تھی آپ کی دوسری زوجہ محترمہ سے آپ کے ہاں سات فرزند انجبند اور تین صاحبزادیاں پیدا ہوئیں جن میں سے ایک بیٹا اور دو بیٹیاں آپ کی زندگی میں ہی وفات پا گئے بکیہ حضرات کے اسمائی گرامی یہ ہیں حضر مولانا مفتی عبید اللہ یہ سابق محتمیم جامع شرفی اللہ اور سابق صدر مجلس سیانت المسلمین پاکستان یہ میرے استاد بھی ہیں جناب حضر حافظ ولی اللہ حضر حاجی عبداللہ حضر مولانا عبدالرمان اشرفی یہ بھی میرے استاد ہیں اور منطق میں ان سے بڑھ کے کوئی نہیں تھا سابق نائم محتمیم جامع شرفی اللہ اور حضر مولانا عبدالرحیم اشرفی صاحب سابق نائم محتمیم نیلا گمبت حضر مولانا فضل رحیم صاحب یہ بھی میرے استاد ہیں اور ابھی زندہ بھی ہیں شیخ العدیز جامع شرفی اللہ اور صدر مجلس سیانت المسلمین پاکستان حضر مفتی صاحب کو چنانچہ جب قادیان میں آل انڈیا احرار تبلیغ کانفرنس انیس سو ترتالیس میں منقد ہوئی تو اس میں آپ نے ان کے عقائد کی کسی طرح بھی تزدیق کرنے والوں کو خارج اسلام ثابت کر دکھایا قیام پاکستان کے بعد سب سے پہلی ختم نبوت کانفرنس لاہور میں حضرت مفتی صاحب کی زیرہ صدارت ہوئی حضرت مفتی صاحب حکیم الامت کے خلیفہ عجل تھے اور سیاست میں بھی اپنے شیخ کی ہدایات کی مطابع شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی علامہ زفر احمد عثمانی اور دیگر اکابر کے شانہ بشانہ تحریک پاکستان میں حصہ لیا اور بڑی دلچسپی سے عمر السر اور اس کے قرب و جوار میں مسلمی کا ساتھ دیا اور بہت سے ووٹ مروم محمد علی جینا کو دلوائے اور انیس سو سندالس تک اس تحریکہ حصہ رہے علماء دیوبن نے تحریک پاکستان میں عملی حصہ اس لیے لیا تھا کہ پاکستان میں قرآن اور سنہ کا نظام رائچ کیا جائے اس کی خاطر حضرت مفتی صاحب نے اکابر امت کے ساتھ مل کر باعث نکات تحریر کیا اور تمام مسالی کو اس پر متحد کیا جامع شرفیہ قیام قیام پاکستان کے بعد آپ نے اپنے اہل ویال کے ساتھ لاہور حجرت فرمائی اور چودہ ستمبر انیس سو سنتالیس جامع شرفیہ کی بنیاد رکھی آپ جامع شرفیہ میں اسباق بھی پڑھاتے رہے بالخصوص دور حدیث کے طلبہ کو سننے ابی دعوت کا درس ارشاد فرماتے تھے وفاہ زندگی کے آخری سالوں میں آپ کو ٹانگ میں کینسر کا آرزہ لائک ہوا تھا جس کی وجہ سے ڈاکٹر نے ٹانگ کاٹنے کی تزویر پیش کی جب ٹانگ کاٹنے کا مرحلہ قریب آیا تو ڈاکٹر نے بھی ہوشی کی دوا دینا چاہی لیکن حضر نے دوائی لینے سے منع فرما دی اور فرمایا کہ میرے کچھ عامال ہیں میں اللہ کی یا سے غافل نہیں ہونا چاہتا اور فرمایا کہ میرے کچھ عامال ہیں میں اللہ کی یا سے غافل نہیں ہونا چاہتا ڈاکٹر نے لمبا آپریشن کیا جس میں ٹانگ کاٹی بھی گئی لیکن حضرت ذکر آسکار میں ایسے مصروف و مگن رہے کہ انہوں نے حرکت تک نہ کی آپ کی وسیعت تھی کہ جہاں وفات پاؤں میری تدفین بھی وہاں ہی کی جائے لہٰذا آپ کا انتقال جکم جون 1961 بروز جمرہ زوال کے وقت کراچی میں ہوا لہٰذا آپ کی تدفین بھی کراچی میں کی گئی اور آپ کی وفات عالم کی موت عالم کی موت ہے یہ این مصداقتی آپ کا جنازہ جامعہ علوم اسلامیہ بنوریہ ٹاؤن کراچی